ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سے خیدت سے ہوں گے میں بھی بہت کچھ چاہ خیدت سے ہوں سوچ میں بہت دنوں کے بعد ایک ویڈیو لائن ہوں آپ کے لئے قریباً دو تین ہفتے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی کیونی طبیت بہت خرابتی کچھ تین بخار تھا بہت ویڈنس آگئی تھی اور ایلرگی بھی کچھ ہو گئی تھی فیس پہ اور اب اللہ کا شکر ہے طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو سوچے آپ کے لئے کی ویڈیو بنائی جائے آج آپ لوگوں کے ساتھ میں چکن پاپکن کی یہ ریسپی شیئر کروں گی عموم ان بزار میں بھی یہ ملتے ہیں سوزن بھی یہ ملتے ہیں بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں اور کونٹیچنی بھی بہت کم ہوتے ہیں اس لئے آپ کو گھر میں بنانا سکھائیں گے بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم زائے کریں سلاچے تو ساتھ ایڈ سب سے پہلے ہم یہاں چکن کو میرینید کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک بڑا سا بال لوں گی بڑا سا بال میں اس لئے لیتی ہوں جب ہم مکسنگ کریں تو ہمیں کوئی مشکلہ پیش نہ آئے پائیف انڈر کی گرام میں نے بھونلس چکن لی گی ہے اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے تقریب سے ایک انچے قریب اس کا ایک پیس ہوگا کے بعد ہم اس میں لسن ادھک ہری مشکلہ پیس ایڈ کریں گے ایک ٹیبسپون کے قریب اور یہ ہمارے بیسک سپائس ہے لال کٹیو، مرش، دھنا پاؤڈر، بلیک پیپر پاؤڈر، نمہ اور درم مسالہ ایک ٹیبسپون کے قریب ہے ایک سیپٹی گرام مسالہ درم مسالہ ہم سورا سا ایڈ کریں گے اس کے بعد میں ہم یہاں ریچلی ساوس، سویا ساوس اور وینگر ایڈ کروں گی ہاپ ٹی سپون کے قریب اگر آپ ہری مشکلی کا پیس اسکیپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اموماً لوگ لسن ادھک ہی پیس یوز کرتے ہیں یا اگر لسن ادھک کا پیس نہیں ہوتا تو جنجر پاوڈر اور گارک پاوڈر ایڈ کرتے ہیں اور ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو سپائس کا لیول ہم آگے پیس کر سکتے ہیں اور مجھے سپائسی پسن ہے اس لئے میں نے یہاں ہری مشکلی کا پیس ایڈ کیا ہوا ہے اب اس کے بعد ہم ایک ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے مرانیشن کے لیے رکھ لیں گے تقریباً 4-5 گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہی ہے تو ایک تیڑھ گھنٹا بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیڑ آپ مرانیشن کے لیے سکن رکھیں گے اس کا ٹیسٹ اپنا ہی اچھا ہے گا اس لئے میں 4-5 گھنٹے کے قریبی سے مرانیشن کے لیے رکھ دوں گی ہماری چکن اچھی طرح سے مکس ہو چکے سارے سپائس اچھی طرح سے مکس ہو چکے تو ہم ملتے ہیں 4-5 گھنٹے کے بعد اس کے بعد ہم اپنے دوسری پروسس کی طرف بھریں گے 5 گھنٹے کے قریب ہو چکے ہماری چکن اچھی طرح سے مرانیشن ہو چکے اب ہم چکن کی کوٹنگ کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے ہم نے میڈا لیا ہوا ہے میڈا تقریباً 5-6 اے بسپنگ کے قریب ہے اس کے بعد اس میں لالکو کیو مرچ لیک پیپر پاوڈر اور پروسسہ نمک ایچ کروگاً اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ سپائس نہ ایچ کرنا چاہے تو آپ سمپل میڈے کے بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم ون بائی ون کر کے چکن کی ایک ایک کوٹی اس میں ایچھے اچھے کوٹنگے اور اسے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے چکن پاپگون کو بنا لیں کے لیے یہاں ہم میڈے کی دو بار کوٹنگ کریں گے اسے ہم ابھی کوٹنگ کر رہے ہیں ایک ایو سی کے جو حوالے جو ہم 2 پھر قرن بہت نیم ہوتے ہیں میں نے میڈک کوٹنگ کر دی ہے اب اسے ہم ون بائی ون کر کے پانی میں ڈپ کریں گے اچھا پانی تھنڈا ہونا چاہیے آئی گوٹر بھی ہوگا تو بہت ہی اچھا ہے یہ میں نے کوڑ بوٹر لیا ہوا تھا پانی میں ڈپ کرنے کے بعد ہم ایکسس پانی کو وین آؤٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم واپس سے میڈک کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے بعد جتنا ایکسس میدہ ہوگا اسے ہم جھاڑ لیں گے سارے چھکن کوٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اسے فرائے گے تو آپ ضرور اس سے فرائے کریں گا اپنے گھر میں بہت دلیشیس بنکی ہے لیکن جانے بازار سے بھی بھیھی زیادہ دولیشیس اور یمی بن تی ہے اور کونٹٹی بھی بھی اچھی ہوتے ہے بازار سے زیادہ جاتا تو آپ اسے لغاز میں ضرور پرائے کنگے گا ہم اس کے بعد ہم اسے فرائے کرتے ہے ہماری چھکن سبھر دستی کوٹھ کر چکی ہے اب ہم اسے فرائے کرتا ہے پر اویس بات ہم کیا ہمارے کردیں گے یہ دیل اٹھ کریں گے ، ا competent اچھی طرح پر اٹھ کریں گے جیسے ہی ہمارا اوائل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں پر اٹھ کریں گے پر اٹھ کریں گے ، تیل ہمیں میڈیم فرائے کرنا ہے نہ زیادہ لوک پر اٹھ کریں گے اور نہ ہائی فرائے آئی فلیم بھی ہم اگر اسے فرائے کریں گے تو اس کا کلر آ جائے گا کوٹنگ کا اور اندر سے چکن کچھ رہ گی اور لو فلیم میں سے فرائے کریں گے تو وہ بہت اویلی ہو جائے گی تو اس لیے ہم اسے میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فلیم آئیس کا اچھی طرح سے فرائے ہو لیے بہت ہی زبطے سے سنہرہ گولڈن کلر دائیے جیسے ہی اس کا گولڈن سنہرہ سا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور اسے دش آؤٹ کریں گے آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان میں لائٹ کا کتنا مسئلہ ہے کب کیسے لائٹ چلی جاتی پتھائی نہیں چلتا اللہ کا لاکلا سکر ہے سب چکن پروپ کورن میں نے فرائے کر لیا اور جیسے ہی فرائے کے لائٹ چلے گے تو یہ اینڈ کی ویڈیو میں نے اندھیرے میں شوٹ کی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری موبائل کی منٹ اوپن کر لیں جسے گھر میں موبائل تھے وہ میں نے اوپن کر لیا اس کی توٹ اوپن کر لیا اور ہمیں کمن کر کے کہ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی تو انشاءالہ مجھتے ہیں آپ سے لیکس لوگ میں اپنا خیال دکھے گا دعا میں یاد دکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے موسیقی